بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج بہت ہی مزے کی کلیجی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اتنی سوفٹ بنی ہے کہ موں میں جاتے ہی گل جائے تو ویورس چلے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور دیکھتے ہیں کتنی سوفٹ کلیجی جو ہے وہ بنانے کے کون سے ٹپس اور ٹریکس ہیں ویورس تقریباً آدھا کلیجی لیا ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے دھولیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لہسن ہے تقریباً دو چمچ اس کو بھی میں نے رفلی سے چاپ کر لیا آپ چاہیں تو فائن پیسٹ بنا لیں دہی ہے چھوٹا بول تقریباً چار چمچ ادرک ہے تقریباً ایک چمچ اور اس کو بھی اس طرح سے میں نے پیس لیا اس کے علاوہ قصوری میتھی ہے تقریباً ایک چمچ چھوٹا دو عدد پیاز جو ہے درمیانی سائز کی ان کا فائن پیسٹ بنا لیا دو چمچ پانی کے ساتھ اور سبز میرچ اور سبز دھنیا تو بھی اور جس طریقے سے میں یہ بناوں گی بہت ہی مزے کی بنے گی بہت ہی سافٹ بنے گی تو آپ سرکرسٹ ہے کہ وڈیو کو پورا دیکھی گا تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیکھیں کڑاہی میں میں نے آئل کو پری ہیٹ کر لیا اب اس میں ایک بڑی علاچی کالی میرچ تقریباً چھ ساتھ زیرہ اور دارچینی کا ٹکڑا یہ آئٹ کر دیا اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے بہت زیادہ اس کو ہمیں فرائی نہیں کرنا اور بلکل اس کو لو فلیم پر لائٹ سا ہمیں فرائی کرنا ہے یہ تھوڑا فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے تو ویورس دو درمیانی سا اس کی پیاز لی میں نے اور ان کو جو ہے وہ باریک کارڈ لیا دو چمچ پانی کے ساتھ مکسر میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کا فائن سا پیسٹ تیار کر لیا آپ چاہیں تو باریک پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پیسٹ ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ اس کی گریوی بہت اچھی بنے گی ویورس دیکھیں میں نے دو درمیانی سائز کی پیاز لی تھی اس میں زیادہ پیاز یوز نہیں کریں گے کیونکہ آدھا کلو کلی جی ہے تو اس لحاظ سے دو درمیانی سائز کی جو پیاز ہیں وہ اناف ہیں اب اس میں تھوڑا پانی بھی موجود ہے تو اس کو فل فلیم پر ہمیں بہت اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ وہ ڈرائی ہو جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے جی ویورس دیکھیں پیاز جو ہے وہ تقریباً فرائی ہو چکا ہے لائٹ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اور اس کا آئل بھی الگ ہو چکا ہے اب اس ٹیج پر ہم اس میں جو ہے وہ لہسن چاپ کیا ہوا ایڈ کر دیں گے تقریباً دو چمچ تو اس سے بہت اچھے طرح سے ہمیں فرائی کر لینا ہے اب اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے وہ ادرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے تقریباً ایک چمچ بھر کے اب ان دونوں کو جو ہے وہ بہت اچھا سا ہمیں فرائی کر لینا ہے تو بہت اچھا سا ہمیں فرائی کرنا ہے تاکہ یہ ادرک اور لہسن جو ہیں وہ بھی لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں جتنی اچھی ہماری گریوی بنے گی کلیجی اتنی ہی ٹیسٹی بنے گی تو یہ جس طریقے سے میں بناؤں گی بہت ہی جلدی بنے گی اور بہت ہی سوفٹ بنے گی تو کلیجی کو بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا یہ منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے تو ویورز دیکھیں اندرک لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اور آئل جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے اب اس سٹیج پر ہم اس میں کلیجی ایڈ کر دیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے کلیجی کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے رکھا اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر دیا ہوئے تو آپ دیکھیں اس میں کسی قسم کا پانی موجود نہیں ہے اور اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کلیجی دونا بالکل بھی مشکل نہیں ہے جسٹ آپ جو ہے اس کو دو سے تین بار پانی میں سے نکال لیں تو یہ بہت اچھی سی صاف ہو جاتی ہے تو ویورز اب اس کو ہمیں بہت اچھا سا فرائی کرنا ہے اور فل فلیم پر فرائی کرنا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کلیجی اوورکوک ہونے کی وجہ سے ہارڈ ہو جاتی ہے بس اگر ہم دو تین باتوں کا خیال رکھ لیں تو کلیجی جو ہے وہ بہت ہی سافٹ بنتی ہے اور بہت ہی جلدی بنتی ہے میں کسی بھی قسم کا پریشر لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے یہ بیسے بہت سافٹ بنے گی تو ویورز دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ برطن کو سافٹ کرتے جائیں جو بھی آپ کے پاس کڑاہی یا دیکھٹیمیاں بناتے ہیں اور اس کو جہے وہ ہمیں فل فلیم پر ہی فرائی کرنا ہے تو ویورز یہ جس طریقے سے بنے گی یہ بہت ہی سافٹ بنے گی جس ہم نے دو سے تین باتوں کا خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے کلیجی بہت ہی سافٹ بنتی ہے اور یہ منٹوں میں تیار ہو جائے گی کوئی سپیشل ٹائم ہمیں اس میں نہیں چاہیے تو ویورز آپ صرف کرسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ یہ بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میں لازمی سے شیئر کیجئے گا میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی ریسپی شیئر کروں اس کو ایزی وی سے شیئر کروں جس سے ٹائم بھی بچے اور جو ہے وہ ریزلٹ بھی بہت اچھے ہوں دیورس دیکھیں اس کو ہمیں ساتھ سا چمچ چلاتے جانا ہے کیونکہ ادرک اور لہسن کی وجہ سے جو ہے یہ ساتھ لگنا شروع ہو جائے گی اس کی گریوی اس وجہ سے ہمیں ساتھ سا چمچ چلاتے جانا ہے اور اس کو ہمیں بہت اچھا سا فرائی کرنا ہے فل فلیم پر فرائی کرنا ہے ابھی اس میں کسی قسم کا نمک پر چھمیں ایٹ نہیں کیا تو دیکھیں آپ تقریباً یہ فرائی ہو چکی ہے اور آئیل جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس ٹیچ پر اس میں میں سپائسز ایٹ کروں گی کون سے سپائسز ایٹ کروں گی یہ دھیان سے دیکھیں گا اس میں تقریباً وہ پونا چمچ حلدی پاورڈر ایٹ کیا اس کے ساتھ ہی اس میں سرخ مرس پاورڈر جو ہے وہ ایک چمچ ایٹ کروں گی کیونکہ یہ آدھا کلو ہے تو اس لحاظ سے آپ نے اس میں سپائسز ایٹ کرنے ہیں اب اس میں جو ہے وہ دنیا پاورڈر تقریباً 1.5 چمچ ایٹ کروں گی اس سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس کا اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کرنا ہے تو ویورز اب اس میں گرم مسالہ پاورڈر جو ہے وہ تقریباً ایک چمچ بھر کر ایڈ کر دوں گی اور ان سب کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو کون سا منہ انگریڈنٹ میں نے اس میں شامل نہیں کیا وہ میں بعد میں شامل کروں گی جس کی وجہ سے کلیچی بہت ہی سوفٹ بنے گی تو ویورز دیکھیں اس کو ہمیں بہت اچھا سا مکس کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ میڈیم فلیم پر افرائی کرنا ہے جب ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے تو ہمیں اس کی فلیم کو جو ہے وہ لوگ کر دینا ہے تو ویورز اس کو جو ہے وہ ہمیں سالسا چمچ کی مدد سے ہلاتے جانا ہے اب اس ٹیج پر جو ہے وہ ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے آپ چاہے تو ٹماتر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو جو ہے وہ دہی کے ساتھ بناوں گی دیکھیں کتنی سوفٹ ہو چکی ہے کلیچی اور بہت اچھے سے جو ہے یہ سوفٹ ہو چکی ہے ہمیں کسی قسم کا بھی اس میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ گل چکی ہے اب اس ٹیج پر جو ہے ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ دو سے تین منٹ کے لئے فرائی کریں گے تو دہی جو ہے وہ تقریباً چار چمچ ہے میرے پاس اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اب یہ جو دہی کا پانی ہے اسی میں اس کو کک کرنا ہے مزید تاکہ یہ اور سوفٹ ہو جائے اور ہمیں اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ دہی کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور آئیل الگ ہو جائے اس کے علاوہ ہمیں زیادہ کک نہیں کرنا اگر ہم اس کے بعد بھی کک کرتے رہیں گے تو کلیچی جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی تو ویرز اس کو جو ہے وہ بہت اچھے سے ہمیں جو ہے وہ میٹیم ٹلو فلیم پر آپ کو کرنا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو ویرز یہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے ایک کترہ بھی جس میں پانی کا ایٹ نہیں کیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشر لگا کر بناتے ہیں یا پھر وہ پانی ایٹ کر کے پکاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ٹائم لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہارڈ ہو جاتی ہے دیکھیں اب اس میں جو ہے وہ آئل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اسٹیج پر اس کی فلیم جو ہے وہ تھوڑی لوگ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے الگ ہو جائے اور اس کی اچھی سی جو ہے وہ لک آ جائے اب اس میں ہم جو ہے وہ ایک چمچ کسوری میتھی کا ایٹ کریں گے اسٹیج پر ہم اس میں ایٹ کریں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے اس میں اور اس میں سبز مرچ آپ چاہیں تو سبز مرچ کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے پسند نہیں ہے تو آپ اس کا فائن سا پیسٹ تیار کر لیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبز مرچ نہیں کھاتے تو ویورز کلی جی بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہمیں بلکل لو فلیم پر اس کو ایک سے دو میٹھ کے لیے کک کرنا ہے تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ بہت اچھے سے الگ ہو جائے اس کی ایک فائن سی شیپ آ جائے تو ویورز اب اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کر دیں گے اس کو میں نے بلکل کور نہیں کیا اور اس کو انکور رکھ کر جو ہے وہ میں نے کک کیا ہے اور یہ منٹوں میں تیار ہو گیا تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اس کو بنانے میں تو یہ بہت ہی سوفٹ سی کلیچی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے نمک کو اور اس میں جو ہے ایڈ کر دیں گے دنیا اور ویورز اگر آپ اس کی گریوی کو تھوڑا بڑھانا چاہتے ہیں یا اس کو پتلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیج پر جو ہے وہ اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر کے اس کو کک کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پانی کو جو ہے وہ بوائل کر کے اس میں شامل کریں اور جسٹ ایک سے دو منٹ جو ہے وہ اس کو میڈیم ٹو لو فلم پر کک کر کے آف کر دیں تو یہ مزیدار جو ہے کلیچی بہت سوفٹ رہے گی تو ویورز اب اس میں دنیا ایڈ کر دیا دنیا سے بہت اچھی اس کی لوک آئے گے اور اس کو اچھے طرح سے کر لیں گے مکس مزیدار کلیچی جو ہے وہ تیار ہے فلم کو کر دیں گے آف تو آپ جب اس کو سرف کریں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پدینی اور سبز مرچ کی چٹنی جو ہے وہ لازمی سے رکھیے گا اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور آپ اس کو نان یا چپاتی کے ساتھ سرف کیجئے گا تو ویورز مزیدار جو ریسپی ہے وہ تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی بہت ہی سوفٹ بنی ہے موں میں جاتے ہی گل جانے والی تو ویورز اس کو لازمی سے ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی بنی یقین جانے اگر آپ فرس ٹائم بھی بنائیں گے اس طرح سے تو بہت ہی مزے کی بنے گی تو ویورز اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اوکی جی اللہ حافظ